موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر اکبر ویسی کو مہاراشتہ میں افطار پارٹی میں شرکت سے رکنے کے لیے تھانے پولیس متحرک رہاجگاہ پہنچ کر نوٹس حوالے کی گئی ایم سیٹ داخلوں سے متعلق تلنگانہ حکومت کی درخاص پر سپریم کورٹ میں سماعت چار اگست تک ملتوی تلنگانہ تحریک میں حصہ لینے والے مزدوروں اور سنگرینی ملازمین کو انکریمنٹ دینے سے وزیرعالہ کا اتفاق اور کونٹریک ملازمین کو مستخل کیے جانے کے اعلان کے خلاف عثمانیہ ینیورسٹی کیمپس میں طلبہ کے احتجاج میں شدت سرخیں آپ نے دیکھی ہے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کے جانے مجلس کی آواز کو مہاراشترہ میں گونجنے سے رکنے کی ایک اور کوشش کی گئی ہے مہاراشترہ کی تھانے پولیس نے خائد مجلس اکبر الدین اویسی کو ان کے مجوزہ دور مہاراشترہ سے خبل ان کی قامگاہ پہنچ کر ایک نوٹیس حوالے کی ہے جس میں انہیں مہاراشترہ نہ آنے کے احکام سے واقف کروایا گیا ہے پیر کے دن صبح گیارہ بجے مہاراشترہ پولیس کے اہددار قائد مجلس کی قامگاہ پہنچے اور ساڑھ گیارہ بجے انہیں نوٹیس حوالے کی خائد مجلس اکبر الدین اویسی نے مہاراشترہ حکومت کے موقفر شدید احتجاج کرتے ہوئے ایک جوابی مکتوب بھی حوالے کیا جس میں انہوں نے بتا کہ وہ ایک ہندوستانی شہری ہیں اور ملک میں کہیں بھی آزادی سے گھوم پھر سکتے ہیں اور انہیں بولنے کی اور اپنے جذبات کے اظہار کی بھی آزادی ہے جو کہ ہندوستان کا دستور انہیں دیتا ہے اس طرح سے ان پر پابندیاں آیت کرنا مناسب نہیں ہے اکبر ویسی نے کہا کہ ان کے خلاف جو بھی خدشات کا اظہار کیا گیا ہے وہ بلکل بے بنیاد ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ صرف ممبرہ میں 23 جولائی کو افطار کی ایک دعوت میں شرکت کے لیے جانے والے تھے جبکہ کسی بھی طرح کے کوئی جلسے کے انقاط کا اعلان نہیں کیا گیا تھا اکبر ویسی نے تھانے کے کمیشنر پولیس سے درخواست کی ہے کہ ان پر آیت پابندی کو ہٹا جائے اور 23 جولائی کو ممبرہ میں ہونے والی افطار پارٹی میں شرکت کی اجازت دی جائے اس موقع پر مدلسی ارکان مقرنہ احمد بلالہ اور امین الحسن جعفری بھی موجود تھے واضح ہے کہ قائد مدلس اکبر الدین ویسی اور انگاباد ممبئی اور ممبرہ کا دورہ کرتے ہوئے مخامی عوام سے ملاقات کرنے والے تھے لیکن مہاراشتہ نے ایک بار پھر ان کی آمد کے پیش نظر نوٹی سروانہ کی ہے واضح ہے کہ اس سے پہلے بھی مدلسی قائدین کے دورے مہاراشتہ کے خلاف نوٹیسیں جاری کی گئی تھی اگر میں پہ پبلک سپیچ کر رہا ہوں پبلک ادرس کر رہا ہوں کچھ بول رہا ہوں تو آپ کو اتراز منا چاہیے بہت سے ہندوستانی شہری مجھے ہندوستان میں گھنے پہ بھی پابند ہی ہے کیا ہندوستان میں گھنے پہ بھی پابند ہی ہے کیا تو میں آ سکتا ہوں نا مہارا گھنے پھرنے تو میں آ سکتا ہوں نا مہارا گھنے پھرنے تو بہت سے ہوں نا مہارا بہت بہت سے ہوں نا مہارا تو میں سکتا ہوں نا مہارا گھنے پھرنے 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 پھر As a citizen of this country I think I have.. ..I hold the right to move freely in any part of... ..India ..and I can not be stopped from moving freely. If I am addressing any public meeting, public gathering ..there is a rules frame for that ..where you are suppose to apply for a permission ..and get a permission from the police اور اسم چپری سارے کے لئے است شخص کے لئے گزرائی آقا ہے اور آپ کی کوئی میں بھی سبیر کیا تو وقت میں نے اس کے لئے کہا کرنے کی بنیاد بھی سقید میں پکریگا رہا ہے کسا جانچے کرنے کے لئے میں جاتے اور کہہ سے کمید کردی تو ان کو دیوچھے افراد شامل میں جانتی ہے میں جانچے لئے جانچے لئے یہ کی جانچے لئے موسیقی موسیقی So we have a strong objection to this and for this I have given a written reply to the police commissioner, the copy I will give it to you, in which I have mentioned the same thing that as a citizen of this country, I hold the right to move freely in any part of the country and nobody can stop me from moving freely. Yes, if there is any political gathering, I am going to seek for a permission, then a permission can be denied. And I am going to challenge this order in the court. And I have a strong belief that I will get justice from the court and I will get an order from the court where I will be allowed to visit. Me from reaching to my brothers and my sisters who have been denied their rightful right. And I am going to fight for justice for them, for their right. And MIM will not be curtailed down with such orders or such notices. MIM will fight this orders judicially and democratically. And we are going to see that we reach out to the people. and not only Mumra, Maharashtra, but elsewhere, Uttar Pradesh, Bihar, Bengal, Madhya Pradesh and also Gujarat. We will be reaching out to our brothers, to my Muslim brothers and Muslim sisters. I am going to reach out. I am going to go. I am going to meet. I am going to be with them. And I am going to see that we also struggle with them, fight in a constitutional way to get the rightful share of the Muslim communities in this country. M-SETT نے داخلوں کے عمل کے لیے مزید محلت دی جانے سے متعلق تلنگان حکومت کی درخواست پر سپریم کورٹ میں سما 4 اگست تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے. عدالت نے حلف نامہ داخل کرنے کے لیے AICTE اور آند عبدیش حکومت کو دی گئی تاریخ میں توسی کی ہے. عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ M-SETT کانسلنگ کو روکنے کے لیے عدالت نے کوئی بات نہیں کی تھی. وزیراعلا کے چندر شکھراؤں نے تلنگانہ تحریک میں حصہ لینے والے سنگارنی ملازمین اور مزدوروں کو انکریمنٹ دینے کا اعلان کیا ہے. سنگارنی اہدداروں نے پیرکدین وزیراعلا کے چندر شکھراؤں سے ملاقات کی. اس موقع پر بعض اہم فیصلے بھی لیے گئے. کیسی آر نے سنگارنی کلریز کے ملازمین کی تنخواہوں میں خصوصی اضافے سے اتفاق کیا. اس کے علاوہ سنگارنی کے کریم نگر، آدلہ باد، ورنگل اور کمم ازلہ میں سوپر اسپیشیلٹی ہاسپیٹل کے قیام کا بھی اعلان کیا گیا. بعد نے سنگارنی ملازمین کے نمائندے نے بتایا کہ وزیراعلا نے ملازمین کے تمام مسائل کی ایک سوئی کا تیخ ہون دیا ہے. حکومت کی جانب سے کانٹریک ملازمین کو مستقل کے جانے کے اعلان کے بعد یونیورسٹی کیمپس میں طلبہ کا احتجاج شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. گزشتہ چند دنوں سے یونیورسٹی کیمپس میں اس مسئلے پر مسلسل احتجاج بھی جاری ہے. طلبہ کو جب ایک پروگرام میں شرکت کے لیے وزیر آئی ٹی کے ٹی رمرو کے کیمپس آمد کی اطلاع ملی تو وہ بڑی تعداد میں جمع ہو کر احتجاج کرتے ہوئے سڑک پر بیٹھ گئے. اور کانٹریک ملازمین کو باقاعدہ بنانے کے حکومت کے اعلان کے خلاف نارے بازی کرنے لگے. برہم طلبہ کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. پولیس کی مداخلت پر احتجاجی طلبہ نے احتراز کرتے ہوئے بحث و تقرار کی. حالات اس وقت کشیدہ ہوگا جب پولیس نے بعض طلبہ کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس ٹیشن منتقل کر دیا. اس موقع پر طلبہ تیلنگانہ حکومت اور یسطی وزیر کے ٹی آر کے خلاف نارے بازی بھی کر رہے تھے. کانگریس کے سابق ارکان پارلیمنٹ نے عثمانیہ انیورسٹی کے طلبہ کی جانب سے احتجاج کو انصاف کی لڑائی قرار دیا ہے. گاندی بھون میں میڈا سے بات کرتے ہوئے سابق ارکان پارلیمنٹ مدھوی آشکی گوڑ راجعیہ اور پونم پرباکر نے طلبہ پر کی گئی لاتھی چارج کی شدید مضمت کی. ان قائدین نے کہا کہ وہ عثمانیہ انیورسٹی طلبہ کے احتجاج کی تائید کرتے ہیں. اس موقع پر پونم پرباکر نے کہا کہ طلبہ کے ساتھ باتچیت کے بعد ہی حکومت کو فیصلہ لینا چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ مسئلہ کی ایک سوئی کی ذمہ داری حکومت پر آئیت ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ طلبہ سے باتچیت کے بغیر ہی ان پر لاتھی چارج کرنا مناسب نہیں ہے. طلبہ کانگریس نے عثمانیہ انیورسٹی کیمپس میں طلبہ پر کی گئی لاتھی چارج کی مضمت کی ہے. رکون کانسل محمد علی شبیر نے کہا کہ طلبہ کی تشکیل کے بعد بھی طلبہ پر کی جارہی لاتھی چارج بعض سے افسوس ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمد علی شبیر نے کہا کہ کانٹریک ملازمین کو باقائدہ کرنے کے خلاف طلبہ کا احتجاج جائز ہے. انہوں نے کہا کہ احتجاجوں پر پولیس کی جانب سے لاتھیاں برسانا مناسب نہیں ہے. اس سے تلنگانا کی تغہین ہو رہی ہے. محمد علی شبیر نے کہا کہ طلبہ کے احتجاج پر وزیر داقلہ نائنی نرسی مارڈی کو غیر ذمہ دارنا بیانات پر معافی مانگنی چاہیے. سٹی کالج کے پاس احتجاجی طلبہ کے ساتھ مارپیٹ کرنے والے پولیس ملازمین کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے طلبہ نے چارمینار پولیس ٹیشن میں شکایت درج کروائی ہے. طلبہ نے بتا کہ سٹی کالج میں ریاستی وزراء خریش راو اور جگدی شرڈی کی آمد کے دوران احتجاجی مظاہرہ کیا گیا تھا جس پر پولیس نے طلبہ کے خلاف طاقت کا استعمال کیا تھا. طلبہ نے پولیس ملازمین کے رویے کی مذہمت کی اور سخت کاروائی کا مطالبہ کیا. آندہ بردیش کانگریز کمیٹی کے صدر رگھویر رڈی نے کہا ہے کہ خرزجات کی معافی کے معاملے پر آندہ بردیش حکومت روز ایک نیا بیان دے رہی ہے. میڈیا سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیراللہ اور وزراء کے بیانات میں تضاد پا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت کے موقف اور علانات سے کسانوں کے علاوہ داکرہ خواتین میں بھی تشویش دیکھی جا رہی ہے. آندہ بردیش کانگریز کمیٹی کے صدر نے کہا کہ تیلگو دشم کو اپنے وعدوں کو فوری پورا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ تیلگو دشم حکومت اسی اسٹی سپلان کو بھی نظر انداز کر رہی ہے. ترنگانہ خانون ساز کانسل کے خائد اپوزیشن و کانگریز رکن کانسل ڈیس رنیواز نے پیر کو کانسل کے صدر نشین سے ملاقات کرتے ہوئے. ویپ کی قلاف ورزی کرنے والے کانگریزی ارکان کانسل کے خلاف کاروائی کی ترخواست کی. بعد میں میڈا سے بات کرتے ہوئے ڈیس رنیواز نے بتا کہ کانسل کے صدر نشین کے انتخاب کے دوران پارٹی ویپ کی قلاف ورزی کرنے والے ارکان کانسل یادو رڈی رایڈشور راو، این ویڈیا ساگر راو، گوپال رڈی، بھانو پرسات، آموس، راجہ لنگم اور جگدیشور کے خلاف کاروائی کی ترخواست کی گئی ہے. ویڈیا ساگر راو نے سترہ سپتمبر سکوت حیدر آباد یعنی پولیس ایکشن کو سرکاری طور پر منانے کا حکومت سے مطالبہ کیا ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے ویڈیا ساگر راو نے کہا کہ حکومت نے بونالو اور بدکمہ تہواروں کو سرکاری طور پر منانے کا اعلان کرتے ہوئے ایک اچھا اخدام کیا ہے. انہوں نے کہا کہ سترہ سپتمبر کو بھی سرکاری طور پر منانا چاہیے. بی جے پی لیڈر نے بونالو کے موقع پر تہتیل کے اعلان پر بھی حکومت کی ستائش کی. سالخ وزیر شنکر راو نے بی جے پی لیڈر سبرمنیم سوامی کے خلاف سوموٹو کیس درچ کرنے کا مطالبہ کیا ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے شنکر راو نے کہا کہ سبرمنیم سوامی نے ایک پروگرام میں تخریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ سونیا گانڈی اور راہل گانڈی کے خلاف جاری مقدمے میں زمانت نہ ملنے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے. شنکر راو نے کہا کہ سبرمنیم سوامی اس طرح کے ریمارکس کرتے ہوئے عدالت پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور دھمکانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. شنکر راو نے کہا کہ سبرمنیم سوامی کے اس طرح کے ریمارکس عدلیہ کی توہین ہے. ان کے خلاف مقدمہ درچ کیا جانا چاہیے. وزیرالہ کے چندر شکر راو سے پیر کو مشرقین نیول کمانڈر ستی سونی کی خیادت میں ایک وفنی ملاقات کی. رنگہ رڈی زلے کے پدور میں دوہزار نو سو اکر پر خائم کی جانے والے نیوی اسٹریٹیجک بیس پروجیک کے مسئلے پر اس ملاقات میں تبادلے قیال کیا گیا. عہدداروں نے پروجیکٹ کی پیشرف سے وزیرالہ کو واقف کروایا. اس کے علاوہ بعض درپیش مسائل پر بھی توجہ دلائی. حیدربادی ٹینس سٹار سانیہ مرزا نے پیر کو وزیرالہ کے چندر شکر راو سے ان کے دفتر پہنچ کر ملاقات کی. اس موقع پر سانیہ مرزا نے تلنگانہ کی تشکیل اور وزیرالہ بننے پر کسی آر کو مبارک بات پیش کی. بعد میں میڈا سے بات کرتے ہوئے سانیہ مرزا نے بتا کہ وزیرالہ سے خیر سگالی طور پر انہوں نے ملاقات کی تھی. انہوں نے بتا کہ ٹینس اکیڈمی کے قیام کے سلسلے میں ابھی وزیرالہ سے باتشیت نہیں ہوئی ہے. لیکن وزیرالہ نے اس مسئلے پر انہیں منگل کو ایک بار پھر ملاقات کی ترخواست کی ہے. اس دوران پتا چلا ہے کہ سانیہ مرزا کو تلنگانہ حکومت کی جانب سے ایک کروڑ روپے کے نظرانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے. حالیہ ویمبرلڈن مقابلوں میں سانیہ کے بہتر مظاہرے کی وجہ سے انہیں اس نظرانے کا اعلان کیا گیا ہے. رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے سالار پکوان گیس اسکین کے تحت پدمانگر کے مکینوں میں گیس سلنڈرز تقسیم کیے. رکن اسمبلی نے عام انتخابات کے دوران مخامی افراد سے گیس سلنڈرز کی فراہمی کا وعدہ کیا تھا جسے پورا کرتے ہوئے سلنڈرز کی تقسیم عمل میں لائے گئی. اس موقع پر مخامی رکنے بلدیا عبدالعق نظیر کے علاوہ مجلسی کارکون سید علیم بھی موجود تھے. جمعہ تلویدہ کے موقع پر مکہ مزید میں منقض ہونے والے مجلس کے جلسے یوم القرآن کے انتظامات کے سلسلے میں موتمد عمومی مجلس صدر احمد پاشا خادری کی قیادت میں کجلاس منقض ہوا. اجلاس میں نماز کے دوران انتظامات کے علاوہ صفائی کے امور پر بھی تبادلے قیال کیا گیا. بعد میں فور ٹی وی سے بات کرتے ہوئے صدر احمد پاشا خادری نے بتایا کہ جمعہ تلویدہ کے موقع پر مکہ مسجد کے پاس والنٹیئر کیم خائم کیا جائے گا. اور انتظامات کے سلسلے میں ارکان مخرنہ اور کارپورٹرز کو مختلف ذمہ داریاں سوپی گئی ہیں. پھر وہاں پر فرش کا انتظام ہوتا ہے چار مینہ سے گلدار اس تک احمد بلالہ صاحب نمازیوں کیلئے فرش کا انتظام کریں گے. چار مینہ سے مقامی تک مکرم علی کارپورٹر مغل پرا انتظامات کریں گے فرش کا انتظام کرتے ہیں. اور خانگی کچھ دکانوں کی طرف سے کچھ تجار کی طرف سے وضو کے لئے بھی تھوڑے تھوڑے وقفے سے بیریل کا انتظام کیا جاتا ہے. ہم آپ پر ریبارٹر ورٹس کے ٹینکرز پانی دیتے ہیں نمازیوں کو وضو کی سہولت ہوتی ہے. لاربزار میں تاجرہ نے لاربزار کی طرف سے فرش کا انتظام کیا جاتا ہے. ماجرین کیپ میں بھی فرش کا انتظام وضو کا انتظام ہمیشہ کی طرح کیا جاتا ہے. یہ تمام انتظامات کی نگرانی حبیب ایمیلیت اکبر الدین و اسی صاحب خائد مخننہ عملیس پارٹی کریں گے. تمام ایمیلیس، کارپیٹرز اور تمام وائل انٹیرز کے نگران کاری حالی جناب اکبر الدین و اسی صاحب خائد مخننہ عملیس پارٹی کریں گے. مقام عید میں نمازیوں کا جو بڑا اجتماع ہوتا ہے. آندرہ پردش میں مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے. نمازیوں کی صفحے شالی بنڈت کی سڑک تک اور کوٹلی آلی جاگی روڑ لاربزار سے اور چار مینار سے گلزار روز سے پتر گھٹی سے ہوتی مدینہ کے غریب تک صفحے بنتی ہے. یہاں پر صفائی کا انتظام کیا جاتا ہے مجلیس کے نمائن دیگ پر بلدیہ برقی آبرسانی پولیس آر ٹی سی ریڈیو اور دوردرشن یہ تمام نمائن دیگ کی گئی انتظامات کے لیے. یہاں پر جمعہ تلوزہ کے دن صبح اولی ساتھوں میں صفائی کے بعد سڑکوں کو دھویا جاتا ہے نمازوں کے لیے پاک کیا جاتا ہے میرے آپ کے چینل کے در یہ عوام سے گزارش ہے کہ جمعہ تلوزہ کو آپ مکہ مجد میں نماز جمعہ ادا کریں اور نماز کے بعد نقیب ملت کا تفصیلی خصوصی خطاب سمات فرمائے شکریہ خدا. رکن سملی نام پلی جعفر حسین میراج نے جھرہ کے علاقے میں ایک آٹو سٹینڈ کا افتیتہ انجام دیا. آٹو سٹینڈ کے قیام سے جیدے کی سڑک پر پیش آنے والے ٹرافک مسائل کے ایک سوئی ہو سکتی ہے کیونکہ آٹو سٹینڈ نہ ہونے کی وجہ سے آٹو ڈرائیور سڑک اور اس کے قریب اپنے آٹو روشیا پار کر رہے تھے. اس موقع پر مخامی رکنے بلدیا ملکان سمبیگم اور ان کے نمائندے خاجہ فیاز الدین بھی موجود تھے. پرانے شہر کا مرکزی بونال جلوس پورا من رہا. یہ جلوس لال دروازے سے مقررہ وقت سے کسی قدر تاقیر سے نکلا جلوس میں کسی تعداد میں مرد قواتین اور بچے بھی شامل تھے. اس موقع پر پولیس کی جانب سے وسیطر اقدامات کیے گئے تھے. کارچی گوڑا ریلوے اسٹیشن کے ہاتھ میں ایک بڑا ٹرین حادثہ ہوتے ہوتے ٹل گیا. تفصیلات کے مطابق دلی یشونپور ایکسپریس کا ایک ڈبا ایس سیون ٹرین سے اچانک الگ ہو گیا. اس واقعے سے مسافرین میں خوف و دہشت پھیل گئی اور ٹرین کو فوری روک دیا گیا. ٹرین سے الگ ہوئے ڈبے کو کافی نقصان پہنچا ہے بعد میں اسے ٹرین سے الگ کر دیا گیا. اطلاع ملتے ہی ریلوے حکام مقام واقعہ پہنچ گئے اور حالات کا اجازہ لیا اور واقعے کی تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں. اس واقعے سے بعض ٹرینوں کی عام طرف بھی متاثر ہوئی. بعد میں ایس سیون بوگی کے ڈبے کے مسافرین کو دوسری بوگی میں سوار کرتے ہوئے روانہ کر دیا گیا. اس واقعے میں کسی بھی طرح کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے. آخر میں سرخیوں پر ایک بار بھی نظر دالتے ہیں. اکبر ویسی کو مہاراشتہ میں افطار پارٹی میں شرکت سے رکنے کے لیے تھانے پولیس متحرک رہاجگاہ پہنچ کر نوٹس حوالے کی گئی. ایم سیٹ داخلوں سے متعلق تلنگانہ حکومت کی درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت چار اگست تک ملتوی. تلنگانہ تحریک میں حصہ لینے والے مزدوروں اور سنگرینی ملازمین کو انکریمنٹ دینے سے وزیرعالہ کا اتفاق. اور کنٹریک ملازمین کو مستخل کیے جانے کے اعلان کے خلاف عثمانیہ ینیورسٹی کیمپس میں طلبہ کے احتجاج میں شدت. اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ اکتر تام کو پہنچا. اللہ حافظ